بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں جماعت چہرم کے ایک نئے سب کی خاکے کے ساتھ اور آج جو ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کے سلیبس کا حصہ قواعد ہے اور اس میں ہم مراسلہ نگاری کر رہے ہیں مراسلہ نگاری میں آج ہم ایک خط لکھیں گے کچھ مزکر مونت ہم تحریر کریں گے اور نصر نگاری بھی کریں گے جی نصر نگاری آپ اس سے پہلے کر چکے ہیں نصر نگاری میں ایک عنوان میں آپ کو دوں گی اور آپ اپنی مرضی سے چند جملوں کو ملا کے ایک پیرا گراف ایک نصر پارا تحریر کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے مراسلہ نگاری کی طرف جس میں ہم لکھنے جا رہے ہیں آج ایک خط ہم نے یہاں سوال لکھ دیا ہے اپنے ابو کے نامیں خط تحریر کیجئے اور سالگرہ پہ بھیجے گئے توفے کا شکریہ ادا کیجئے تو آئیے چلیں ہم خط لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں لکھتے ہیں پتہ پتہ کیا ہوتا ہے آپ کا گھر کا جو بھی ایڈریس نمبر ہو اور چونکہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ درست انداز میں یاد ہونا چاہیے لہٰذا یہاں آپ اپنے گھر کا پتہ لکھیں گے میں ایک فرضی پتہ لکھ رہی ہوں لیکن جب آپ خط لکھیں گے تو آپ اپنے گھر کا پتہ لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے بیٹا آر دو سو چالیس بلوک سترہ فیڈرل بیٹا میں وہ ایڈریس لکھ رہی ہوں جہاں ہمارے سکول بھی موجود ہے اور جو ہمارے فیڈرل بھی ایریہ کا علاقہ ہے آپ اگر بفر زون میں رہتے ہیں تو بفر زون کا لکھئے گا آپ اگر کل برگ میں رہتے ہیں تو کل برگ کا لکھئے گا جہاں جو علاقہ آپ کا ہے آپ نے وہ ایڈریس لکھنا ہے فیڈرل بھی ایریہ سرادچی جب ہم خط لکھتے ہیں تو ہم یہاں مورخہ ڈالتے ہیں یعنی کس تاریخ کو خط لکھا گیا ہے اب ہم یہاں پر تاریخ ڈال رہے ہیں پچیس اپریل آپ کو اردو میں تاریخ ڈالنی بھی آنی چاہیے بیٹا پچیس اپریل سن دو ہسار اکیس تو یہ ہمارے خط کا پہلا حصہ ہے پتہ ہم نے بلکل درست پتہ لکھنا ہے اور تاریخ یہاں پر ڈالنی ہے اب آجے یہ خط لکھ کس کے نام رہے ہیں اپنے اببو کے نام تو ہم یہاں پر لکھیں گے میرے پیارے اببو اب القاب و عداب کا یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑے سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں یا عداب ارز کرتے ہیں تو ہم نے یہاں لکھا السلام علیکم خیال رکھئے گا میم کے بعد واو نہیں لگاتے میم پہ ہم نے پیش ڈالا ہے میرے پیارے اببو السلام علیکم تو اب ہم نے اپنے خط کی اپتدہ کر دی عمومن ہم کیا کرتے ہیں خیریت پوچھتے ہیں یا خیریت بتاتے ہیں میں نے یہاں تھوڑی سی تبدیل ہی کیا کی پیارے اببو کل مجھے آپ کی طرف سے بھیجا گیا سالگیرہ کا صوفہ ملا اور ساتھ ہی آپ کی خیریت بھی پتا چلے یعنی ہم بات کو اپنے انداز میں تبدیل کر کے کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے خط نصف ملاقات ہیں آدھی ملاقات تو آپ ہمیشہ تو تائنی کرتے ہیں کہ کسی سے جب ملیں گے تو کس طرح بات کریں گے نہیں نا آپ ملتے ہیں اور بات چیز شروع کر دیتے ہیں کبھی خیریت پوچھ کے کبھی خیریت بتا کے کبھی آپ سیدھے اپنے مددے کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں سٹارٹ ایسے کیا شروع ایسے کیا کہ ہم نے شروع میں ایک آ کہ ہمیں آپ کا جو ہے توفہ مل گیا اب آگے چلتے ہیں بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ وائٹ بورڈ ہے لہٰذا جب میں لکھ رہی ہوں تو ایک لائن لکھیں گے لیکن بیٹا جب آپ اپنی کاپیز میں کام کریں گے تو یہ دو تین ڈھائی لائن میں آئے گا فکرمن ہونے کی ضرورت نہیں پیارے اببو کل مجھے آپ کی طرف سے بھیجا گیا سالگیرہ کا توفہ ملا اور ساتھ ہی آپ کی خیریت بھی پتا چلی بھیجا ہوا گھڑی کا توفہ جی بہت خوبصورت اور بہترین توفہ ہوتا ہے گھڑی کا توفہ گھڑی کا توفہ مجھے بہت پسند آیا جس کے لیے جس کے لیے میں آپ کا یا آپ کی کیونکہ بیٹھا گھرز لکھیں گی تو لکھیں گی کی اور بوائز لکھیں گے تو لکھیں گے کا جس کے لیے میں آپ کا یا آپ کی بہت شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا پیرگراف یہاں پر تبدیل کرنا ہے کیونکہ آپ کو جو سوال پوچھا گیا آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ خط تحریر کیجئے اور توفہ کا شکریہ دا کیجئے آپ کیونکہ اپنے تعلیمی سلسلے میں یہ خطوض لکھ رہے ہوتے ہیں لہذا لمبے چوڑے خطوط ہم نہیں لکھواتے ہم مقتصرن اور سوال کے جواب کے مطابق آپ کو خط لکھواتے ہیں اب آپ کا پیرگراف چینج ہو گیا تبدیل کیا آپ نے اور یہی سے آپ نے سٹارٹ کیا اجازت دیجئے اجازت دیجئے کس چیز سے خط ختم کرنے سے بات مقتصر کرنے سے ہوا چاہتا ہے لہذا اب پوچھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ٹھیک ہے بیٹا خیال رکھئے گا آخر میں ہم نے لکھا اللہ حافظ فقط اب پھر یہاں پہ اگر آپ اپنے اببو کی بیٹی ہیں تو بیٹی کے حوالے سے بیٹا ہیں تو بیٹے کے حوالے سے لکھیں گے فقط آپ کا یا آپ کی ٹھیک ہے بیٹا یا بیٹی اور جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ یہاں پر تحریر کر دیجئے اس طرح آپ کا ایک مکمل خط تیار ہو گیا تو بیٹا یہ تھا آپ کا ماہ اپریل کے تیسرے ہفتے کا خط جس میں آپ نے اپنے اببو سے توفہ بھیجنے کا شکریہ دا گیا اب ہم مزکر مہنس کرتے ہیں مزکر لکھے ہوئے بیٹا آلیم مونس ہے آلیمہ ٹھیک ہے تبیب تبیبا ڈاکٹر ڈاکٹر نی ڈاکٹر نی سونے کا کام کرتا ہے بیٹا سونے کا مطلب سونے کا نہیں سونا اردھات ہے سونا چالی اس کا جو کام کرتا ہے شہزادہ شہزادی ملکہ ملکہ آپ ایک ایک اچھی نصر نگاری کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مددگار الفاظ کی مدد بھی لے سکتے ہیں اوکے بیٹا تو یہ تھے آج کے آپ کے سبکی خاکے کے حصے مراصلہ نگاری مزکر مون اور نصر نگاری انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ